اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی دہشتگردی جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے اس کی وجہ سے پھر جو ایک روب تھا ایک ڈیٹرنس تھی خلافت کی وہ پھر قائم نہیں رہ سکی اسی لئے ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کی خلافت خلافت محفوظہ ہیں اور عثمانو علی کی خلافتیں خلافت مفتونہ ہیں یعنی فتنوں کا دور ہے ان میں ان خلافہ کا قصور نہیں ہے بلکہ وہ دور ایسا انہی لوگوں نے ان کے ساتھ اس طریقے سے وفا نہیں کی جیسے کرنی چاہیئے تھے حضرت عمر کی شہادت کو تو نبیل اسلام نے سب سے بڑی دہشتگردی قرار دیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے میں نے کربلا والی رسچ پیپر میں بھی ڈالی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے وہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا میری امت پر فتنیں شروع ہو جائیں گے اور وہ دروازہ عمر ہے تو حضرت عمر کی شہادت کے بعد کچھ منیجمنٹ اس لیول کی نہیں رہی ہے یہ تو کافر بھی کہتی ہیں نا کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ راشد چنا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا یعنی وہ ان کی میجریل سکیز حضرت علی کی بہت ڈامینٹ تھے ایون آپ دیکھیں حضرت عمر نے مدینے میں چیف جسٹس کا عودہ کس کو دیا تھا حضرت علی کو چیف جسٹس تو آج نہیں سمالا جا رہا سر سچ ہے دیکھیں نا وہ ایک سپریم کورٹ کے جیج پر عملہ ہوتا ہے تو ڈی جی ایس پی آر کی ٹویٹ آ جاتی ہے فورنا ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں ہر سیاستدان اپنی اپنی آزلی لگوا رہا ہوتا ہے چیف جسٹس کے پاس سر اس دور کا چیف جسٹس نہیں سمالا جا رہا جبکہ انصاف کا بھی دور دورہ نہیں ہے اس زمانے میں جب انصاف ہو تو چیف جسٹس کے عوضے کی آپ کیا سوچ سکتے ہیں سیدنالی چیف جسٹس آف حجاز تھے مکہ مدینہ یہ پور آئے دیا حضرت ابو دردہ اصحاب سوفہ میں سے غریب سے آپ وہ رومن امپائر گری تو شام کے اندر ان کو چیف جسٹس حضرت عمر نے لگایا اور ابن مسعود پتلی پندلیوں والے غریب ایک کاشتکار کا بیٹا غلام زادہ اور اس کو آپ نے پرشین امپائر گری تو کوفے میں چیف جسٹس لگا دیا اور کوفہ حضرت عمر نے سب سے بڑی فوجی چھاؤنی بنائی تھی جس نے آج کل وہاں کینٹ ہے ہماری اس لحاظ سے کہ سارا اسلام ہے وہاں پہ کیونکہ کوفہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا وہاں سے رومن امپائر کی تو کمر ٹوٹ چکی تھی یہ ارموک کے بعد لیکن ابھی بھی کچھ علاقے رومن امپائر کے واس تھے خطرہ رہتا تھا کہ وہ حملہ نہ کریں تو ان کے حملے کو روکنے کے لیے مدینہ سے تو رسل بیجنا بہت ضرور دور تھا رسل تو کوفہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں سے سارے علاقے کٹرول ہو سکتے تھے اس لیے کوفے کو مرکزی ایسیت دی حضرت عمر نے اور پھر حضرت علی کے دور میں تو دارل خلافہ ہی کوفے شفٹ ہو گیا اس لیے بڑے بڑے صاحب کوفے سارے شفٹ ہو گئے اس لیے آپ کو پھر کوفیوں کا بڑا ڈومینٹ فیکٹر ملتا ہے بعد میں فقہہ میں بھی محدثین میں بھی چونکہ بڑے بڑے صاحب جب وہاں شفٹ ہو گئے تھے تو پھر خود بخود علم شفٹ ہو گیا ہمار بن یاسر وہاں تھے وہ بخاری میں نہیں آتا کہ ایک بندہ ابو دردہ کو ملنے شام جاتا ہے دیکھیں جب ہم آپ کو پوری اسلام کی تاریخ بتاتے ہیں تو آپ کو ایک ایک حدیث فٹ ہوتی ہی نظر آئے گی اور وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کرا دے تو اتنے میں ابو دردہ آ جاتے ہیں مسجد میں وہ کہتے ہیں حضرت میں نے ابھی دعا کی تھی کوئی نیک بندہ ملے تو میں اتنی دور سے عراق سے سفر کر کے شام کا آئے ہوں کوفے سے شام تو کہا کس لیے آئے ہوں علم حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کوفے کے اندر امار بن یاسر مجود نہیں ہے جن کی زبان کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے شیطان سے پناہ دیوئی ہے تو انہوں نے کہا ہاں موجود ہیں پھر انہوں نے کہا کیا حضور کے رازداروں میں سے ایک رازدار عزیفہ ابن یمان نہیں کوفے میں موجود ہیں ان کا موجود ہے پھر کہا کہ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر میں آپ کی مبارک جوتیاں اٹھانے والے صاحب النعلین ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیا وہ موجود نہیں ہیں وہ کہا یہ اتنے تین بڑے بڑے صاحب موجود ہیں تم شامل معاصل کرنے کے لیے آئے ہو اچھا اس سے یہ آپ اندازہ کریں کہ صاحبہ میں آٹھزی کتنی تھی یہاں تو ایک مولوی دوسرے ایک پاس رکمنٹ نہیں کرتا وہ کہتا ہوتے آئی جائل ہے ہوتے کل کتے لینڈ چلیں یہ فرق دیکھیں سر اور یہ حصلہ آپ نے اس دور میں کسی بندے میں دیکھا ہے تو وہ یہ بند ہے اللہ کے فضل سے کبھی غامدی صاحب کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ مسئلہ جا کے غامدی صاحب سے ڈسکس کریں کبھی حدیث کا کوئی پرابلم آتا ہے تو میں کہتا ہوں جا کے علام اسوہ زہید صاحب سے سنت پر ڈسکشن کریں تو ہم دو حصلہ رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم صحابہ اکرام کے اس پیٹرن کو فالو کرنے والے ہیں کہ جس کی جو جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو آپ ایڈمائر کریں اور اس کی وہ تعریف کریں تو یہ صحابہ اکرام میں حصلہ تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ویجن تھا اور انہوں نے اس دیکھے اس ویجن کے اوپر کس طریقے سے چیزوں کو یعنی کنٹرول کیا تھا کہ میرٹ کے اوپر لوگ لگائے ہوئے تھے پھر اس سے بڑی بات تھی کہ چار سال زیادہ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے کہیں وہ اپنی پارٹی نہ بنا لے چار سال کے بعد چینج ساد عمر مبقاس نے پرشن امپائر قادشیہ میں گرائی ہے عمر سیریز میں دیکھے حضرت عمر نے چار سال پورے واپس بلالیا ہے نہیں بس مدینہ میں ہوں وہ کہہ سکتے تھے میں نے فتح کیا ہے میری قربانی ہے سر یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ تھی کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ سمہ اطاعت تھی اسی یہ تو کہا گیا نا قتل کر دیا جائے گا جو امیر المومنین کے خلاف بغاوت کرے گا کیونکہ یہ سمہ اطاعت چل نہیں سکتا حضرت علی نے جنگ سفین اس لئے تو لڑی ہے کہ اگر میں خلیفہ ہوں تو معاویہ کس طرح کہے گا کہ میں معذول نہیں ہوتا جب میں اس کو معذول کر رہا ہوں تو سمہ اطاعت تھی قرآن میں ایک کتال کرو ایسے لوگ کے ساتھ جو ہوں بنانے وقت کے کوئی ایکسیپٹس نہ دیں پھر بھی وہ حضرت علیہ ایسا ہوں کو بنانا ہو تو یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ کیا حضرت علی نے بھی کیا حضرت عمر اور یہ آپ کو پتہ ہے شیعہ نے اتراز بھی کیا تھا کہ معاویہ تو حضرت عمر ان کو اوپر لے گیا ہے تو اصل میں تو نعوذ بللہ کلپرٹ وہ ہیں تو میرا اس کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ کی خوش قسمتی کہہ لیں یا دوسرے والی قسمتی کہہ لیں کہ وہ حضرت عمر کی زندگی میں ان کے چار سال پورے نہیں ہوئے تو حضرت عمر کی شہادت ہوگی اس کے بعد گیانہ سال حضرت عثمان کے ان کو مل گئے اور باقیوں مزید اے ریاں بھی مل گئے حالانکہ حضرت علی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کام نہ کریں اور وہ میں دیکھ لیں بعد میں مسلمانوں کے لئے ایک مسئلہ بن گیا کیا مسلمانوں کے لئے آج تو ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا مسئلہ بنا نا اس زمانے میں تو اس مسئلہ صرف مینجمنٹ ایشو کا تھا نا آج تو ہم دیکھ رہے ہیں فرقے بن چکے تو یعنی میرا دل تو بڑا کڑتا ہے یقین کریں جب محرم میں ماتم دیکھ رہا ہوتا ہوں اور یہ پنجے اور زنجیر زنی اور یہ عجیب و غریب خرفات دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کاش حضرت معاویہ علی کی بیعت کر لیتے آج یہ امت یہ دن نہ دیکھتے میں تو یہ سارے کے سارے معاملات میں بلکہ ایک وہ میں نے ان کو اگلے دن بتایا ہے ایک جرمن رائٹر ہے اس نے کہا ہے کہ ہمارا بس چلے تو حضرت معاویہ کے مجسمیں ہم اپنے علاقوں میں لگائیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے جو خلافت راجدہ کا نظام جو کہ ہر ایک چیز کو کچلتا جا رہا تھا وہ تھام گیا یہ تو کہتا ہے نا فتوہات ہوئی فتوہات کرنا کہا فتوہات تو چنگیز خان نے بھی بہت کی ہے فتوہات سے کیا فرق پڑتا ہے اصل میں اسلامی سسٹم تھا کے نہیں وہاں میرا کلیپ دیکھنے ریپلائی ٹو مولانا علیہ السکادری تو یہ تو کافر بھی مان رہے ہیں کہ اسلامی سسٹم ابو بکر عمر رثمان علی پہ ختم ہو گیا یہ تو ڈاٹر اکبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں ملک دے تو ہم اسلامی ملوکیت کا جو داگ ہمارے چہروں پہ ہے خلفہ راجدین کے بعد ہم وہ دو سکیں عرب امپیریالیزم کا ہے انہوں نے آل احمیہ آل اعباس کو خالی مجھے آل احمیہ سے کوئی چیز نہیں ڈاٹر اکبال ظاہر انہوں میں سے نہیں پڑھایا انہوں نے کیوں پتہ لگے کہ یہ کی ہے تو وہ وہ کہتے ہیں ہم مجسمے لگائیں کچھ جو ڈاٹر اکبال بھی کہتے ہیں تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا یعنی ہم تو اس طریقے سے پھیل رہے تھے کہ یہ اس سنامی کے آگے کوئی بند نہیں تھا بند سکتا لیکن وہ پھر کمر ایسی ٹوٹی کہ وہ سسٹم بعد میں ایکسپلوئین ہوا ہے سوپر پاور کا مسلمانوں کی حکومت ضرور بنی ہے اسلامی حکومت کم ضرور ہوئی ہے خلفہ راجدین تک اسلامی حکومت بھی تھی اور مسلمانوں کی حکومت بھی تھی اگرچہ مسلمانوں کی حکومت اس کے بعد ملٹیپلائی ہوئی ہے لیکن اسلامی نہیں رہی ہے اسی وہی محلات بننا شروع ہو گئے وہی عجاشیاں شروع ہو گئیں وہی عورتیں وہی لونڈیاں اور وہی سارا پورا سسٹم شروع ہو گیا ملوکیت والا بادشاہت والا اسی لیے تو آج ہم یعنی یعنی وہ ہم صرف ایک اس کو یاد ہی کرتے ہیں اپنی حکومت کی وجہ سے ادروائز کوئی کہے گا جیہاں میں خود مغل ہوں میں کیا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مغلوں نے جو یہاں حکومت کیے اسلامی تھی